اس یسو کی فتح من نام میں آپ سبوں کی خدمت میں بہت بہت سلام میں ایمانجلس روبائی کا ذکریہ آج سے ایک اور ڈیووشنل میسیج کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہیں اور خداون کے نام اور اس کی جلال میں بڑھتی چاہ رہے ہیں اور کسی بھی مقالفت کی پرواہ نہ کرتی ہوئے آپ اس کے بتائے ہوئے راستے میں بہت خوبی جہے وہ ڈٹے اور قائم ہے میرے عزیزو کتنی یہ خوبصورت بات ہے کہ خدا کا کلام ہر طور سے ہماری رہنمائی کرتا ہے بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک سچائی کے جنگ پر نکل پڑتے ہیں اور سچائی کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی اور بے شمار مقالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت بار مقالفت ہمارے اپنوں کی طرف سے ہوتی ہے بہت بار ہمارے گھر کی طرف سے ہوتی ہے سمٹائمز ہماری کلیسیا کے طرف سے ہوتی ہے اور بہت بہت بار ہمیں اپنی کمیونٹی کی طرف سے ہی اپنے پیاروں کی طرف سے ہی مقالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن میں آج آپ کو انکریش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ خداوند کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں لیا اور اس کی بتائی ہوئی مرضی کے متحبی کا آپ ایک راستے پر چل پڑے ہیں اور اس راستے میں آپ کو مقالفت کا اگر سامنا کرنا پڑتا ہے تو پلیس آج ہمت مت ہاریے گا اور اپنے آپ کو ایک مزور مت سمجھئے گا کیونکہ مقالفت کے بعد ہی آپ اپنی فتح کو دیکھنے والے ہیں اور جس قدر مقالفت زیادہ سمجھ جائیے کہ آپ اپنی منزل کے اسی قدر قریب زیادہ ہیں کیونکہ میرے حجیز و بائبل مقدس میں میں آپ کے سامنے ایک ایسے واقعے کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم سمول کی پہلی کتاب میں دیکھتے ہیں اس کے گالباً ستروں میں باب میں تو وہاں میں پتہ چلتا ہے کہ جب جاتی چھولیت نے جو ہے خدا کے لوگوں کو للکارا اور مرد خدا دعود نے کہا کہ ہم زندہ خدا کے نام سے اس پر فتح پاسکتے ہیں تو اسے اپنے بھائیوں سپائیوں اور بادشاہ کی طرف سے بہت سی اپوسیشن کو فیش کرنا پڑا سب نے اس کی مقالفت کی کہ تو ایسا نہیں کر سکتا لیکن مقدس دعود ڈٹے اور اڑے رہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملاکھر انہوں نے خدا ان پر بھروسہ رکھ کر پتہ سے بڑھ کر گلبہ پائے تو آج میں آپ کے ساتھ تین باتوں کو شیئر کروں گی نمبر ایک سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس خدا کی مرضی ہو نمبر دو آپ خدا کی مرضی کو لے کر اس راستے پر آپ کے اندر چلنے کی دلیری ہو اور نمبر تین جب آپ چل پڑے تو پھر مخالفت کیسی ہی کیوں نہ ہو آپ ڈٹے رہے اڑے رہے اور قائم رہے کیونکہ قائم رہنے میں ڈٹے رہنے میں ہی آپ کی فتح ہے مخالفت کو دیکھ کے پریشان مت ہو بلکہ جان رکھیں کہ مخالفت کے بعد ہی آپ کی منزل اور آپ کے لیے فتح جو ہے وہ آپ کا انتظار کریں میرے عزیزوں جیسے کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں بینگا ایک وومن ہوتے ہوئے آج منسٹری میں خداوند کے نام کو میں جلال دے رہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی ایس اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میرے لیے اس قدر آسان نہ تھا کہ اپنی خدمت کا آگاز دیکھوں میں ہوتے ہوئے میں کر سکو بہت زی مخالفت کو میں نے فیز کیا ایون کہ جب میں نے لائیو جو ہے وہ سیشنز کو لینا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ میرے ہیڈ کورنگ پر جو ہے وہ اپوزیشن کو اٹھایا بہت میں خداوند کے نام کو میں جلال دینا چاہوں گی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے کسی ریلیجن کو فولو نہیں کرنا نہ میں نے کسی شخص کی بات کو میں فولو کر رہی ہوں کیونکہ میں خداوند کے کلام کو فولو کر رہی ہوں مجھے فقط خدا کے کلام کو بیان کرتے وقت اپنے سر کو ڈھاپنا ہے طریقہ چاہے جو بھی ہو مجھے پتا ہے کہ میں صحیح کر رہی ہوں یہ خدا کے کلام کا حصہ ہے اور میں اس راہ پر چلتی رہی اور آج میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ آج آج بہت سے لوگ بہت سے بہن بھائی آج اسی بات کا پریشٹ کرتے ہیں اور سر آتے ہیں اور میں دیکھ سکتے ہیں آج میری طرح اور بہت سی میری بیٹیاں میری بہنیں آج سیم ویسے سیم طریقے سے اپنے سر کو ڈھاپ کر خدا کے کلام کو شیئر کر رہی ہیں ورشپ کر رہی ہیں اور خدا کی فتحہ کا اعلان کر رہی ہیں حالیلویہ سو امید کرتی ہوں کہ آج کے اس میسے سے سیم آپ نے بھی دلیری کو اور انکریجمنٹ کو پایا ہے سو اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ تمام کمزور زندگیاں دلیری کو پا سکیں گارڈ بلیس یو اور گارڈ بی بی دی